بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیلی کوکنگ میں خوش آمدید آج جو ریسیپی ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے تیرہ مزو آئیے سب سے پہلے اس کے انگریڈینٹس نوٹ کر لیتے ہیں میرے پاس ہے تقریباً ڈیڑھ کپ کے قریب پانی ٹو ففٹی ایمل کے قریب وپنگ کریم ہے ون پنٹی فائی ایمل کے قریب میرے پاس یہ تھک کریم ہے اگر آپ کے پاس یہ اور یہ نہ ہو تو آپ آل پرپس کریم بھی لے سکتے ہیں تقریباً 400 ایمل کے اچھا یہ 200 گرام میرے پاس کریم چیز ہے 3 ٹیبل سپون کافی ہے یہ ہمیں سپرنگل کرنے کے لیے چاہیے ہوگا کوکو پاوڈر ہاف کپ کے قریب میرے پاس کنڈینس ملک ہے اور تقریباً 200 گرام کے قریب میرے پاس یہ لیڈی فنگرز کے بسکٹ ہیں اگر آپ کو یہ آویلیبل نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پہ جو پاؤنڈ کےک ہوتا ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اس کو اسی طرح سے کارٹ کے آپ اس کو میں بتاؤں گے آپ کس طرح اس کو لیئرنگ کر سکتے ہیں جی بیوز تو اب ہم اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں پانی میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا جیسے یہ بوائل آتا ہے تو ہم سب سے پہلے اپنا کافی کا مکسچر تیار کر لیتے ہیں اور اس کو تھنڈا کر لیں گے اس میں جیسے ہی ببلز آنے شروع ہوتے ہیں بوائل آتا ہے ہم اس کے اندر کافی کو ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے سٹر کر کے ایک منٹ تک اس کو مکس کریں گے جیسے اس کے اندر ایک بوائل آتا ہے ہم اس کو روم ٹیمپریچر پہ چولا بند کر کے اس کو روم ٹیمپریچر پہ تھنڈا کریں گے جی بیوز تو میں نے یہ کافی اور پانی کا جو مکسچر بنایا تھا اس کو روم ٹیمپریچر پہ تھنڈا کر لیا ہے اچھا میں نے اس کے اندر چینی نہیں ایٹ کری ہے کیونکہ تھوڑا مجھے بیٹر زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ جو ہم بسکٹس یا کیک بغیرہ جو بھی یوز کریں گے بیس کے لیے وہ آلڑی تھوڑے میٹھے ہوتے ہیں تو میں نے اس کو صرف پانی اور کافی کا مکسچر بنایا ہے اچھا اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں اب تھوڑا سا اس کو ہم کریم چیز کو ایٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی کنڈینس ملک اچھا میک شور کہ یہ آپ کا بلکل اچھے سے تھنڈا ہو اگر آپ جیسے بنا رہے ہیں تو اس کو تقریباً 6 سے 8 گھنٹے کے قریب جو ہے یہ تھنڈا ہونا چاہیے فریج میں رکھا ہونا چاہیے بلکل اچھے سے میں نے تو اپنے جو یہ اٹیچمنٹ سے ان کو بھی تھنڈا کر رہا تھا اور بول بھی تھنڈا کر کے رکھا ہے اب ہم اس کو سلولی سلولی پہلے بیٹ کریں گے اس کو مکس کریں گے اسی کے ساتھ ہم اس میں اور آئیس 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 مکس کریں گے جی بیوز تو میں نے کریں کو کریں چیز اور جو ہمارے پاس ویپنگ کرین تھی اور کنڈینس ملک ان کو اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اور یہ اتنا بلکل پیکس بن رہے ہیں اس کے دیکھیں آپ اتنا بیٹ کرنا ہے اس کو اچھا اب ہم اس کی لیئرنگ کریں گے اچھا یہ جو بسکٹس ہیں یہ آل ریڈی اس میں اوپر شوگر لگی ہوتی ہے اس لیے میں نے اس میں جو ہے وہ شوگر نہیں ڈالی تھی اب ہم اس کو اس طرح سے ڈپ کریں گے ایک ایک بسکٹ کو لے کے اگر آپ کیک کر رہے ہیں تو پہلے آپ کیک کو رکھیں گے اور اس کے اوپر آپ پھر یہ جو مکسچر ہے اس کو چمچے سے ہلکے ہلکے ڈالیں گے ورنہ کیک جو ہے وہ اس ہی میں ٹوٹ جائیں گے یہ تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں اس لیے میں اس کو ہلک ہلکا ڈپ کر کے ایک لیئر لگا رہی ہوں اس طرح سے ہم اس کو لیئر کرتے رہیں گے جب بھی آپ یہ ویالا ڈیزرٹ بنائیں تو جو آپ کے جتنے بھی جو بیٹنگ کرنے کے لیے چیزیں جس کو آپ بیٹ کریں گے اس کو اچھے سے تھنڈا ہونا چاہیے ورنہ وہ اتنے اچھے سے مکس جو ہے بیٹ نہیں ہوگا اس کو تھوڑا فلافی سا ہونا چاہیے اب یہ کلیر ہم اس کی اس طرح سے لگائیں گے اپنی کریم چیز کے بیٹر کی پھر اسی کو ہم دوبارہ ریپیٹ کریں گے جی ویوز تو پھر میں نے کریم کلیر کر کے اس طرح سے اس کو دو دفعہ اس لیئرنگز کو میں نے ریپیٹ کر کے آخر میں جو کوکو پاوڈر میں نے لیا تھا اس کو اپر سے ڈسٹ کر دیا اور پھر آپ اس کو ریفریجریٹ کر دیں تقریباً چار گھنٹے کے لیے تین چار گھنٹے کے لیے کیونکہ یہ جتنا چلڈ ہوگا اتنا مزے کا لگے گا تو آج کی میری ریسیپی تیرہ میسو تیار ہے میرے چینل ڈیلی کوکنگ کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مد بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ